ان کے ساتھ ایک لفظ لگا نبوت نبوت کسے کہتے ہیں نبی کون ہوتا ہے میرا میرے ان سب دوستوں بزرگوں علماء کا عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ نے جس ذات کے سب پہ تاج نبوت کو سجایا وہ ذات ہر عہب سے پاک ہوتی ہے نبی کا جسم بھی پاک نبی کی زبان بھی پاک نبی آیا بھی جنت سے گیا بھی جنت میں نبی کی ذات بھی جنت سے آئی نبی کی بات بھی جنت سے آئی ساری کائنات کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے وجود بخشا چار چیزوں سے انسان بنایا آگ ہوا مٹی اور پانی سے انسان بنا یہی چار انصر نبوت کی بناوٹ میں شامل ہیں لیکن فرق کیا ہے نبی کی مٹی کو نبی کو بنانے میں اللہ نے مٹی جو اٹھائی جنت سے اٹھائی مجھے اور آپ کو بنانے میں مٹی اس زمین چیزوں سے اٹھائی مولی صاحب دلیل کیا ہے دلیل یہ ہے میں اور آپ دنیا کے ہزاروں خوشبوے استعمال کرتے ہیں پسین آئے تو بدبو آتی ہے نبی کو پسین آئے تو خوشبو آتی ہے میرا ایمان ہے کل گھر جا کر کوئی یہ نہ کہے شاکر صاحب دیوبندی سے نے حضوردی شان نہیں بیان کی تھی سنو سنو میرا ایمان ہے حضرت اینس Jer رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں دس سال محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا فرمایا میرے محبوب جب کسی یتیم بچے کے سر پہ ہاتھ رکھتے تھے کئی دنوں تک اس سے محمد کی محبت کی خوشبو آتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس بزار سے گزرتے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی شکرگر میں جا کر پوچھتا ہوں مولانا عبد المتین کہاں گئے کاری عبد المالک صاحب کہاں گئے کاری اسلم صاحب کہاں گئے مولانا آئی آج صاحب کدھر گئے پوچھتا ہوں فون پہ رابطہ کرتا ہوں صحابہ فرماتے ہیں حضرت انس رضی اللہ فرماتے ہیں محبوب قبریہ کا یہ مقام ہے محمد مصطفیٰ احمد محتبا صلی اللہ علیہ وسلم جس بزار سے گزرتے تھے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی اس بزار کی خوشبو بتاتی تھی میرے محبوب اس طرف گئے یہ نبی ہے نبی نبی وہ ہے جس کے ہاتھ پر ظاہر ہونے والا عمل کائنات کے لوگوں کی اکل میں نہ آئے دنیا کی اکل میں نہ آئے محمد مصطفیٰ احمد محتبا صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ سے واپس آئے صحابہ کرام ساتھ ہیں راشتے میں پڑاؤ کیا جاتا ہے پانی پینے کی ضرورت پڑی پانی ختم ہو گیا ہے پوچھا گیا صحابہ شکایت کرتے ہیں یا رسول اللہ فدا قابی و امی آقا ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہو پانی ختم ہو گیا ہے لوگوں نے اونٹ زبا کر کے اس کے اندر سے تھیلیاں نکال کے پانی پینا شروع کر دیا ہے اونٹ کم ہو جائیں گے سمان کس پہ لے جائیں گے آقا علیہ السلام نے توجہ فرمائی فرمائے کسی کے پاس کوئی برطن ہے تو لاؤ ایک لکڑی کا پیالہ لائے گیا نبی علیہ السلام کے ہاتھ میں دیا گیا آقا فرماتے ہیں کسی کے پاس کوئی تھوڑا سا پانی ہو لایا جائے دو تین مشکیں الٹی کی گئیں تھوڑا سا پانی جس سے انگلیوں کے پورے بھیگ جاتے تھے وہ گرم تھوڑے سے گیلے ہوئے آقا علیہ السلام نے حضرت عبداللہ فرماتے ہیں میں دیکھ رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیالے میں ہاتھ ڈالا ہاتھ ڈال کر میں آقا نے یوں پانی کے بار پانچ انگلیاں کھڑی کی میں دیکھ رہا تھا میرے محبوب کی پانچوں انگلیوں سے پانی کے شش میں بہنے لے گا میرے استاد فرمایا کرتے تھے مولا عبدالحق سب کہہ دو رحمت اللہ لے فرمایا میں اپنے تصورات میں کہتا ہوں حضرت عبداللہ نے کہا ہوگا عبداللہ پی لے اس پانی کو پی لے اس پانی کو اس پانی کی شان کا مقابلہ زمزم کر سکتا جنت کا پانی نہیں کر سکتا جنت کا پانی جنت کی زمین سے نکلا ہے جمزم پانی زمین سے نکلا ہے یہ پانی محمد مصطفیٰ کی انگلیوں سے نکلا ہے یہ نبوت ہے یہ نبوت ہے یہ ہے نبوت بدکشمتی کشبر شغیر میں بدکشمتی کشبر شغیر میں یہ آپ کے ہمسائے گرداش پور تصحیل بٹالا قصبہ قادیان یہاں سے ایک آدمی پیدا ہوا وہ کہتے ہیں نے مندہ جمعہ تھے لوگ لڑو وڑن دینے ہیں مرزہ جمعہ ہو گئے تھے تھی مانے کولے وڑن دینے ہیں اس سرزمین پہ پیدا ہونے والا مرزہ غلام احمد یہاں علماء تشریف فرمائے مسئلہ بھی یاد رکھئے اللہ تبارک و تعالی کا یہ کرم ہے کہ سیدنا آدم علی نبینا علیہ السلام سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی نبی ہیں ہر نبی کا نام مفرد ہے مرکب نہیں ہر نبی کا نام مفرد ہے ایک نام یہ غلام احمد اور نبوت کا دعویٰ غلام احمد نبوت کا دعویٰ قصبہ قادیان میں پیدا ہوا تارہ سو انتالیس یا تارہ سو چالیس میں اس کو پیشگوئیاں کرنے کا بڑا شوق تھا اب ہوا کیا اس نے پیشگوئیاں شروع کر دی تو میں کہا کرتا ہوں سیدت المہدی کا لکھنے والا بشیر احمد احمد اس کا بیٹا ہے اس نے خود لکھا کتاب البریہ کے ہاشیے پر کہ میں تارہ سو یا انتالی یا چالیس کو پیدا ہوا پھر اس نے ایک پیشگوئی کی کہ میری عمر اسیس سال سے چھ ست سال کم یا زیادہ ہوگی اب ہوا یہ مرزا سٹھ سٹھ سال کی عمر میں مر گیا جہنم میں چلا گیا اب اس کی پیشگوئی کو پورا کرنے کے لیے بشیر احمد احمد نے اس کی طریق پیدائش کو بدلنا شروع کر دیا اٹھ سٹھ لکھا پہنسٹھ اس نے اٹھتی لکھا چھتیس لکھا چونتیس لکھا بتیس لکھا میں کہا کرتا ہوں آدمی ایک دفعہ پیدا ہوتا ہے یا چار جات دفعہ پیدا ہوتا ہے مرزا چار سال پیدا ہوتا رہا بار نہیں آ رہا تھا پتہ نہیں کیا ہوا پیدا ہی نہیں انہیں کا نام لیتا تھا آپ حیران ہوں گے میں یہ طالب علم بیٹھے ہیں ہمارا کور شروع ہے کہ میں ان سے کہاں کرتا ہوں کہاں میں نے کہ بھئی شاید آپ سمجھیں کہ مولی صاحب کی زبان بڑی سختہ ہے وہ کیوں جس نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو معاف نہیں کیا وہ میرا کچھ نہیں لگتا میں ایک دیں کتاب پڑھ رہا تھا زادے راہ مولانا مسعود حضرت صاحب دحمد برکاتم نے لکھی ہے ایک جملہ لکھا رہا تھا اس میں فرما جس کے پاس محمد نہیں اس کے پاس کچھ بھی نہیں جس کے پاس محمد نہیں اس کے پاس کچھ بھی نہیں ساری کائنات کی دولتیں ساری کائنات کی بادشاہیاں محمد مصطفیٰ احمد مجدبا کے پاؤں کی وہ راکھ اس پہ قربان کی جا سکتی ہیں تو میں نے شروع کیا نبی کسے کہتے ہیں نبی نبی اللہ کا ایک نمائندہ ہے اور اللہ ہر کسی کو نبی نہیں بناتا ہر کسی کو نبی نہیں بناتا یہ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور بدقسمت ماننے والوں نے مان لیا ایک صاحب نے پوچھا جی وہ زفراللہ چودری اتنا پڑا لکھا تھا تو اس نے بھی مان لیا میں نے کہا علم میں تو شیطان بھی اسے زیادہ ہے اس نے بھی مان لیا تو یہ ماننے کی دلیل نہیں میرے بھائیوں میرے دوستوں ایک بات تیہ کر لو جان جاتی ہے تو چلی جائے اسمان ٹوٹتا ہے تو ٹوٹ جائے زمین پھٹ جائے ساری کائنات مخالف ہوتی تا ہے تو ہو جائے لیکن رسول اللہ کی عظمت پہ آنچ نہ آنے پائے اس زمانے میں ہی نہیں انیس سو ترپن میں جب تحریک ختم نبوہ چلی لہول مار روڈ پر دس ہزار نوجوانوں کا خون چلا اس دس ہزار نوجوانوں میں مار روڈ پر جلوس نکلا ہوا تھا ایک عورت پندرہ سالہ سال کا بچہ ہے صبح اس کی شادی ہے خریدداری کے لیے شہر آتی ہے جلوس نکلتا ہے نعرہ تقبیر ختم نبوہ زندہ بات کی آواز بلند ہوتی ہے ماں پوچھ دیئے بیٹا کس بات کی آواز ہے بیٹا کہتا ہے اممہ جی دنیا میں ایسے لوگ پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوہ پر ڈاکہ مارا ہے مسلمان اس پہ احتجاج کر رہے ہیں رسول اللہ کے بعد کائنات میں قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا یہ کہتے آئے گا اس کی نفی ہو رہی ہے مسلمان احتجاج کر رہے ہیں کہنے لگی بیٹا جا تو بھی جا کے اس کافلے میں شریک ہو جا کل قیامت کو کیسے کوں یا اللہ میرا بیٹا تیرے نبی کی نبوت پر قربان ہوا تھا نوجوان جاتا ہے بارس اللہ کے بدماشوں کی گولی آتی ہے سینہ پار کر جاتی ہے زمین پر گر جاتا ہے وہ عورت وہ اممہ جس کے بیٹے کی شب و شادی تھی خریدداری کے لیے آتی ہے اس کی پشت کے لیچے ہاتھ رکھ کے آسمان کتب کہتی ہے اے اللہ تجھے معلوم ہے میرا ایک ہی بیٹا تھا اگر دس بیٹی بھی ہوتے تو محمد مصطفیٰ کی نبوت پر قربان کر دیتے اللہ تکبیر اللہ تاج و تخت ختم نبوت غلام ہے غلام ہے زور کے غلام غلام ہے اسی زمانے میں ازان کا وقت ہوا نماز زہر کا وقت ہو رہا تھا ایک مسجد کے اندر ایک نوجوان اٹھا اس نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر مارش اللہ کے ظالموں کی گولی آئی سینہ پار گیا زمین پر گر گیا دوسرا نوجوان اٹھا اللہ اکبر اللہ اکبر گولی آئی سینہ پار کر گئی تیسرا اٹھا اشہدو اللہ الہ الا اللہ گولی آئی سینہ پار کر گئی چوتھا اٹھا اشہد و انہا محمد الرسول اللہ گولی آئی سینہ پار کر گئی پانچویں اٹھا چھٹا اٹھا ساتویں اٹھا نو جوانوں شہید ہوئے لیکن اللہ کے نام کو بلند کر کے سانس لیا آج ضرورت اس بات کی ہے ہم اس فتنے کو سمجھیں ہمارے لوگ میں کہا کرتا ہوں یہ ہماری جماعت کے دلی امیرہ ہمارے مفتی عبد الرشید صاحب اللہ ان کی عمر میں برکہ دے پڑے لکھے لوگوں کے پاس جب بیٹھتے ہیں کہتے ہیں مولی صاحب تسی ساری دنیا نو کافر کافر بناندہ ٹھیکہ لے آئے مرزی ہیں نو تے اخلاق ہی بڑا چنگا ہے او تے بڑے عالی اخلاق دے مالک نے بڑی محبت والے مالک نے بڑی محبت بے خیر دے نے میرے ایک دوست ہے وہ اس بات کا شکار ہو رہے تھے میں ان کے پاس گیا میں نے پوچھا کیا ہوا کہنے لگا جی ہم گئے تھے یہ مرادہ شریف میں وہاں وہ عوان صاحب ہیں ان کی دعوت پر تو میں نے کہا پھر کیا ہوا کہنے لگا اس نے کھانا بڑا زبردست کھلایا تو اس نے کہا جی مولویوں کی بات چھوڑو سب سے پہلے اخلاق ہونا چاہیے میں نے کہا کل تجھے ملو گا دوسرے دن میں گیا ذمہ داری سے کہتا ہوں علماء کی موجودگی میں مرزا گلام عمد قادیانی جتنا گندہ کائنات میں انسان کوئی نہیں اتنا گندہ اتنا گندہ ابھی آپ نے یہ نوجوان جو فیس بک جلاتے ہیں وہ مرزا تاہر کی قطور دیکھی آپ نے مرزا تاہر کی قطور دیکھی اس نے آپ سب نے وہ کتنا گندہ انسان ہے اور خلیفہ ہے وہ ان کا وہ میں نے اس سے پوچھا کیا ہوا اس نے بتایا میں نے دوسرے دن مرزا قادیانی کی کتاب نجم الحدا اس کا صفحہ نمبر ترپن نکالا اس کا فوٹو کروایا لاکہ اس کو دیا میں نے کہا آپ جب تیرے پاس آئے اس کو یہ حوالہ دکھانا کتاب بھی دکھانا کتاب میں کیا لکھا تھا مسلمانوں دل پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھو یہ کتنا بڑا فتنہ ہے اور اس نے لاکہ علیہ السلام کی شان میں وہ گستاہ کیا کہ یہ مرزا قادیانی کہتا ہے میرے مخالف دشمن ہمارے بی آبانوں کے خنزیر اور ان کی عورتیں کتیوں سے بڑھ گئیں آپ سارے مانتے ہیں مرزا کو اس نے گالی دی یا نہیں دی آپ کیا کہتے ہیں مولی جی ہاتھ ہولا رکھو ہاتھ ہولا رکھو انہیں پورا ہاتھ دبا کے رکھے ایسی ہاتھ ہولا رکھ لی میرے بھائیوں میرے دوستوں یہ فکر کی بات ہے دنیا جہان میں مرزا گلامان قادیانی نے کتاب لکھی نور الحق اس کا پہلا حصہ ہے اس میں مرزا قادیانی نے ایک ہزار مرتبہ لانت مسلمانوں کو لکھی ایک ہزار مرتبہ نشان لگا کے نمبر لگا کے مجلس کے عمیر تھے جہاں کئی تخریر کے لیے جاتے تو کسی طالب علم کو اٹھاتے میٹرکو یا میڈل والے کو کہتے بیٹا یہ کتاب پڑھو تو وہ بیٹا نوجوان پڑھتا لکھا کیا تھا اس میں لانت 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 وہ پھر چپ ہو جاتا استاذ کہتے پھر پڑھو پھر پڑھتا پھر چپ پھر پڑھو تو کہتا استاذ جی لانتا انت لکھیوں یہ نو لکھیا کی یہ دے بیچے میری گل سمجھے نہیں جو سے نہیں سمجھے یہ جو بیٹھے ہو جی میں قبرستان جو بولنا پہا وہ بھئی خدا دے ہو بندے ہو میں تو اڈی توجہ دلا رہے ہاں میرا دعویٰ ہے کائنات میں مرزا غلامت قادیانی جیسے گندہ انسان کوئی نہیں مل سکتا نے آدھرہ تمسغر سوال کیا شادی نبی کی تعریف کیا ہے تو شادی نے بڑی محبت سے کہا کم مد کم ایک شریف انسان ہونا چاہیے کم مد کم ایک شریف انسان ہونا چاہیے مرزا قادیانی دنیا کا بطرین لچا دنیا کا بطرین انسان جس نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر وہ نارواہ حملے کیے ہم سوچتے نہیں یہ سب سے بڑا دھوکہ قادیانی بڑے اخلاق والے ہیں میرے بھائیوں میرا دعویٰ ہے قادیانیہ جتنا بد اخلاق کائنات میں اور کوئی نہیں ہو سکتا فیرون اپنی جگہ نمرود اپنی جگہ شداد اپنی جگہ دنیا کے سارے کافر اپنی جگہ میں کہتا ہوں کسی یہودی نے وہ گستاخی نہیں کی کسی عیسائی نے وہ گستاخی نہیں کی کسی اور نے ایسی گستاخی نہیں کی جو مرزا گلام آمن قادیانی نے کی ہے جو اس کے ماننے والوں نے کہی ہے ایک اور دھوکہ جس کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں سوال ہوتا ہے مولی صاحب وہ بھی نماز پڑھتے ہیں آپ بھی نماز پڑھتے ہیں وہ بھی کلمہ پڑھتے ہیں آپ بھی کلمہ پڑھتے ہیں وہ بھی عشاء کی اتنی رکھتے پڑھتے ہیں سوال ہوتا ہے مولی صاحب عشاء کی سترہ رکھتے ہیں مگرد کی جتنی رکھتے ہیں آپ پڑھتے ہیں وہ بھی کر پڑھتے ہیں جس طرح رکو آپ کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں جس طرح تسبیحات آپ پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وہ بھی پڑھتے ہیں آپ بھی پڑھتے ہیں وہ کافر اور آپ مسلمان یہ کیوں ہے میں اس کا فرق بتانا چاہتا ہوں مرزا بشیر احمد آمے نے اس کے بیٹے مرزا غلامان قادیانی کے بیٹے مرزا بشیر احمد احمد نے ایک شوٹا سا رسالہ لکھا جس کا نام کلمت الفصل ہے اس کلمت الفصل کے اندر اس نے سوال کیا اتراج بنایا لوگ مجھے پوچھتے ہیں اگر تم مرزا قادیانی کو نبی مانتے ہو حضور کے بعد نبی مانتے ہو تو اس کا کلمہ کیوں نہیں بنایا اتراز تصورات کی دنیا میں سمجھنا اس بات کو مرزا قادیانی کا ویٹہ لکھتا ہے اس نے مجھے سوال کیا اگر تم حضور کے بعد مرزا قادیانی کو نبی مانتے ہو تو اس کا کلمہ کیوں نہیں پڑتے جواب دیتا ہے کہتا ہم میں سمجھ رہا تھا کہ مطرز کی عقل مالی گئی بہکی بہکی بات یہ کرتا ہے دیکھو یہ کیسی بات ہے کلمہ کیوں نہیں بنایا کہتے ہیں ہم نے کلمہ اس لیے بنایا کہ جب لا الہ الا اللہ محمد و رسول اللہ پڑھتے ہیں علماء موجود ہیں ہمارا ایمان ہے اس کلمہ کو پڑھنے سے قیامت تک جو پہلے نبی حضور اللہ السلام سے جتنے پہلے نبی آئے سارے اس کلمہ کی ضد میں آگئے اس کلمہ کے اندر شامل ہوگئے یہ کلمہ پڑھنے سے سابقہ نبی کی نبوت کا اقرار ہو گیا ان کی رسالت کا اقرار ہو گیا ان کے دین کا اقرار ہو گیا ان کے ایمان کا اقرار ہو گیا اب جس نے لا الہ الا اللہ محمد و رسول اللہ پڑھا اس نے سارے نبیوں کی نبوت کا اقرار کر دیا مرزا بشیر احمد کہتا ہے اب بھی اسلام داخلے کے لیے یہی کلمہ ضروری ہے لیکن فرق یہ ہے توجہ کریے فرق یہ ہے کہ مسیح مہود کے آنے سے ایک اور نبی کی زیادتی ہوگی آسکتا ہے چاہے ہندوستان میں آئے قادیانی کاقیدہ ہے نبی آسکتا ہے نبوت جاری ہے میں کہا کرتا ہوں اگر نبوت جاری ہے تمہارے نظیر تو مرزا قادیانی کے بعد بند کیوں ہو گئی مرزا قادیانی کے بعد کیوں بند ہو گئی یہ وہ حکیم نور الدین کیوں پہلا خلیفہ بنا دوسرا خلیفہ بشیر الدین میں کیوں بنا پھر خلافت کیوں چلی جاری تھی تو چلتے رہتے اور نبی بنتے رہتے یہ بالکل جوٹ ہے تو اس کے اندر لکھا آخری جملہ بڑا دل خلاشت کہتے ہیں ہم نے کلمہ نیائش لیے نہیں بنایا اس میں دو بیستوں کا ذکر ہے قادیانی کاقیدہ ہے کہ رسول اللہ دو دفعہ دنیا میں آئے پہلی دفعہ مکہ مقرمہ میں آئے آقا علیہ السلام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں آئے دوسری دفعہ قادیانی میں آئے مرزا غلام آمد قادیانی کی شکل میں مسلمانوں کتنا بڑا ظلم ہے کتنی بڑی دلیری ہے وہ کفر پھید رہا ہے کفر پچڑ رہا ہے تو ان کہتے ہیں اخلاق کے مالک ہیں تو ان کہتے ہیں محبت کے مالک ہیں وہ اس نے لکھا ہم نے کلمہ اس لیے نہیں بنایا کلمہ تو اس لیے نہیں بناتے کہ اگر محمد کی جگہ کوئی آورتا محمد کی جگہ کوئی آورتا مرزا قادیانی تو خود محمد الرسول اللہ مرزا غلام احمد قادیانی پہ لانت مرزا غلام احمد قادیانی پہ لانت میرے نبی کے ہر گستاخ پہ لانت میرے تکبیر آپ کی توجہ کیوں دلانا چاہتا ہوں کہ اس وقت یہ فتنہ کس طریقے سے ابرتا ہے کس طریقے سے نوجوانوں کو شکار کرتا ہے ایک تو یہ محبت کے نام پر دوسرا کلمہ پڑھنے کے اعتبار سے کہ ہم بھی وہی کلمہ پڑھتے ہیں لیکن اس کلمے کا الفاظ وہ ہیں معنی مفہوم یکسر بدل دیا گیا یکسر تبدیل کر دیا گیا اور اس سے مراد مرزا غلام احمد قادیانی لیا گیا میں نے ایک جگہ کہا تقریح کرتے ہوئے میں نے کہا نبی خوبصورت ہوتا ہے نبی خوبصورت ہوتا ہے لیکن اللہ دی قسم مرزا قادیانی نالو میں سونا ہوں وہ دی وجہ کہ چلو رنگ میرا جیمہدہ یہ کھاتے تو ایسا ہی ہے نہیں وہ دی آکھیں جیسی چڑھی چکاں کتکرال ویکھتا یہاں رہے ہمالے کہا نہیں نبی میں کے بندے نے پوچھیا میں کہا یہ نبی بنا رہا ہی تھی کوئی بندے دا پتر دے بنا رہا سی اور یہ انہیں در سمین دے اندر لکھیا کرمے خاکی ہوں میرے پیارے نہ ہوں آدمزاد ہوں بشر کی جائے نفر انسانوں کیار کہنا کہ یہ آجزی ہے میں نے کہا آجزی چنگی ہے کہ گودہ کلڑا بن گئے ہیں کوئی بندے دا پتر دے رہن رہا اسی انہوں نے کہ بندے دا پتر ہے مرزا قادیانی دے بندے دا پتر ہی کوئی نہیں وہ دے گندگی دا کیڑا آتے دسو گندگی دا کیڑا آکھیں میں نبی ہیں تو پھر اللہ ہی بارس ہے بہرحال میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں اس فتنے کو سمجھنے کے لیے آپ علماء کی خدمت میں بیٹھئے ان علماء کی خدمت میں بیٹھئے یہ آپ کو بتائیں گے اس کے نشیب و فراز سے یہ واقف ہیں ہر آدمی واقف نہیں ہوتا ہر آدمی سمجھتا نہیں ان کے اتا چڑھاؤ کو ہر آدمی نہیں سمجھتا مرزا غلام عمد قادیانی نے اس کا ایک شاعر تھا ظہور الدین اکمل گجرات کے قریب گولے کی کا رہنے والا اس نے مرزا قادیانی کی تعریف میں اشار لکھے ایک بڑی لمبی نظم لکھی وہ نظم اس نے مرزا غلام عمد قادیانی کو اس کے گھر جا کے سنائی مرزا قادیانی نے اسے قبول کیا بڑا خوش ہوئی ہوا اس کو لے کر اپنے اندر چلا گیا فریم کا کے بیٹھک میں لگا دی اس کے دو شعر سنانا چاہتا ہوں توجہ کے لیے مرزا قادیانی کا شاعر کہتا ہے کیا کہتا ہے محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں آگے سے ہم بڑھ کر اپنی شان میں محمد جس نے دیکھنے اکمل غلام عمد کو دیکھے قادیان میں اب جو لوگ کہتے ہیں کہ وہ مرزا کو نبی نہیں مانتے کیا وہ سچے ہیں یا جھوٹے ہیں تو جھوٹ کا علاج کیا چھتا رہا ہے گلہ نہ آتے سمجھ کوئی نہیں آنے لیتر لا آجے اس واسطے میرے بھائیوں میرے دوستوں میری دعوت یہ ہے ہمارا پندرہ روزہ کورس بھی شروع ہے یہ بچے دور دراز سے آئے ہیں تُسی تجلہ ماشاءاللہ سارے عالم ہونا تو انہیں ضرورت ہی کوئی نہیں بہت بڑے بڑے عالم ہو ماشاءاللہ تُسی سارے دیس سارے تو جو مسئلہ پوچھے دیان دینا ہے مہنم عبدالنتی صاحب نے پوچھ کے دیس آنگا اور بھائی اس مسئلے کو اس فترے کو سمجھنا یا نہیں سمجھنا تو گار بیٹھ کے تو نہیں سمجھ سکتا باتیں تو بہت زیادہ ہیں میں تو عالمدہ اس بات کہا دی ہوں اس کا اپریشن کرتے ہوجے مجھے بھی کچھ خوشی محسوس ہوتی ہے اور میں جنہی دی تو ہوتی لانا کوئی بھی نہیں لانا میں نے جنہ کی چھتر پھیلو ایک گل آخری ایک گل اللہ تعالیٰ نے یہ دل اپنی یاد کے لیے اور محبوب کی محبت کے لیے بنایا میرا دعویٰ میرا دعویٰ یہ ہے جس دل کے اندر آقا نامدار مدنیت آئیدار سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں وہ دل سارے زفروار شہر کے گھٹروں سے زیادہ گندہ ہے یہ دل اللہ نے بنایا ہی اپنے محبوب کی یاد کے لیے ہیں اگر کوئی کسی دل کے اندر آقا علیہ السلام کی محبت نہیں وہ شخص اس مسلمان کہلانے کا حق دار نہیں ہے اس لیے کہ یہ دل تو بنا ہی اللہ نے اپنی یاد اپنے نبی کی یاد کے لیے ہے تو جس دل میں محبت مصطفیٰ نہ ہو وہ دل دل نہیں ہے میں انہی الفاظ سے ختم کرتا ہوں وقت بہت زیادہ ہو رہا ہے علماء پیچھے بیٹھے ہیں سوئیدیں ہوں گے جانوی چھت چھت بھی کر دی ہونا تو بارہ اللہ تعالی ہم سب کو عقیدہ ختم نبوک کے تحفظ کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے وما توفیقی اللہ